اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج کے پانچے رکوع میں اللہ نے ہر امت کے لئے قربانی کو عبادت قرار دیا اور یہ کہ قربانی صرف اللہ کے نام پر کی جائے جو تمام انسانوں کا واحد رب ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے ان کو جن کے دل اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے تصور سے ہی لرس جاتے ہیں مسائب اکلال سے کام لیتے ہوئے برداشت کر جاتے ہیں نماز فبندی سے ادا کرتے ہیں اور خوشی سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں پھر سورہ حج کے پانچے رکوع میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس گوشت اور لہو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا احلاث اور فرمہ برداری کا جذبہ پہنچتا ہے بات چل نکلی ریس جوڈی کاتا کی ریس جوڈی کاتا سیکشن الیون کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ اس کی کنسپچول سٹڈی کے اوپر بات چل رہی تھی ریس جوڈی کاتا وہ عمر ہے جس کا قبل ازی کمپیٹنٹ کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے یا تعین کر دیا ہے یعنی وہ فیصلہ جو کہ کمپیٹنٹ کورٹ نے حتمی طور پر تہہ کر دیا ہے وہ بار دے دی گئی کہ اب چونکہ یہ معاملہ یہ عمر جو ہے اے آف کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اب ریس جوڈی کاتا بار ہے فردر لٹیگیشن کے اوپر بنیادی طور پر ریس جوڈی کاتا کا اصول اس کی روح یہ ہے کہ مقتنے باسی کا خاتمہ کیا جائے جب ایک دفعہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے ایک عمر واقعہ پر فیصلہ دے دیا تو وہ بار لگ گئی وزید لٹیگیشن پر اس بات کی کنسیپچول سٹوڈی کے لیے دوہزر پندرہ وائے الار پیج وان تھری فائف دوہزر تیرہ وائے الار پیج ٹو تھاؤزنڈ بی دوہزر بارہ سی ال سی پیج تھری سکھ زیرو دوہزر تیرہ ایمیل ڈی پیج نائن سیون ایٹ ڈی دوہزر چودہ وائے الار پیج وان زیرو ایٹ ٹو دوہزر بارہ ایمیل ڈی پیج سیون تھری سیون دوہزر تیرہ ایمیل ڈی نائن سیون ایٹ ڈی دوہزر تیرہ وائے الار پیج وان سیون تھری نائن دوہزر تیرہ وائے الار وان ڈی ایٹ دوہزر بارہ ایمیل ڈی پیج ایٹی سکس دوہزر تیرہ سی ال سی پیج وان ٹو سی سکس اور دوہزر چودہ سی ال سی پیج وان زیرو ٹو میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹیکنیکل سی بات ذہن میں آ رہے تھی کہ ہم حکم امتنائی کا ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں بعد میں ہم تعمیل مختص کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اس پہ وہ ریس جو ڈی کاٹا اپلائے نہیں ہوگا کیونکہ وہ صرف اور صرف حکم امتنائی سے مطلقہ تھا یہ سپیسیفک پرفارمنٹ سے مطلقہ ہے نیچر آف سوٹ ڈیفرنٹ ہے اس بات کو انیس سو اکانوے سی ایم مار پیج وان ڈبل سیون میں انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج ڈو فور سیون ایٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ کبھی بھی کوئی دعویٰ واپس لے کر دوبارہ دائری کی صورت میں بجر شرطے کہ آپ نے دوبارہ دائری کی جاز لی ہو تو وہ قطی صورت اس پر اپلائے نہیں ہوتا ہے اس بات میں انیس سو نڈی سی پیج وان فور زیرو نائن پی ایل جی ہمیں انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھ گا کہ ریوینیو کوٹ اگر کسی پروپورٹی سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو سیول کوٹ میں یہ چیز جو ہے بطور رس جو ڈی کارٹا اپلائے نہیں ہوگا اس بات کو نائنٹی نائنٹی فائیو سٹی پیج وان ہنڈر اور دو ہزار تین سی سٹی پیج سکس سٹی ٹو کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور انیس سو ترینوے سی سٹی پیج ٹو فور سی سی سکس اس بات کے اوپر انٹرپیٹیشن دیتی ہے اس کے بعد یک طرفہ ڈگری کی حوالے سکر آپ ذہن میں رکھے گا کہ اگر یک طرفہ طور پر پروسیڈنگ سوئی یک طرفہ ڈگری ہو گئی ہے تو ریس جو ڈی کارٹا کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے اس بات کو پی ال ڈی انیس سو ترینوے لہور آئی کوٹ پیج نائن ون زیرو میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد جہاں تک ایک ہی سوٹ کی کاروائی اجراہ کا معاملہ ہے تو کاروائی اجراہ کے اندر بھی اگر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سوٹ جس کی کاروائی اجراہ چل رہی ہے اس سے پہلے کسی کمپیٹنٹ کوئی فیصلہ دیا تھا اور عدالت سے چھپاتے ہوئے یہ معاملہ کر دیا گیا ہے تو پھر بھی ریسٹیوڈی کارٹا سامنے آ سکتا ہے یہ بات دو ہزار دو سی امار پیج سری ہنڈرڈ میں بھی ڈسکس کی گئی ہے اگر ذہن میں رکھے گا کہ کسی فریق کے خلاف محض کسی ڈیگری جو ہے آپ اپلائن نہیں کر سکتے ہیں دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج تری سکس زیرو اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور مزید اس پہ انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج وان سی ون زی رو ایٹ ڈیسائیڈ ہوگا اگر اس سے پہلے رنٹ کوٹ میں یا ریوینیو کوٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اور بعد میں سیول کوٹ میں آگئے ہیں اور سیول کوٹ میں یہ ریشو ڈی کارٹا کی اپلائی لی گئی ہے کہ یہ پہلے معاملہ رنٹ کوٹ میں یا ریوینیو کوٹ میں تو پھر یاد رکھے گا کہ ریوینیو کوٹ کا معاملہ یا رنٹ کوٹ کا کوئی بھی معاملہ اس ہو کیونکہ وہ کمپیٹنڈ نہیں تھی سوالے سے ریشو ڈی کارٹا اپلائی نہیں ہوگا اس بات کو دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج تری سک زیرو میں انیس سو آنوے سی پیج وان تری سی سک میں دو ہزار بارہ سی پیج تری سک زیرو انیس سو پچانوے سی پیج وان سی زیرو ایٹ میں اور انیس سو اٹھانوے سی ایم آر پیج فور فائی وان میں ڈسکس کیا گیا تھا اور اسی بات کے اوپر پی ایل انیس اٹھانوے لاور آئی کوڈ پیج فور ایٹ فور بھی ہمیں ڈسکس مل جاتی ہے پی ایل ڈی انیس سو کانوے سپریم کوڈ پیج ڈبل وان زیرو نائن انیس سو چرانوے سی ایل سی پیج ٹو وان نائن زیرو پی ایل ڈی انیس سو چرانوے پشاور آئی کوڈ پیج ٹو فور نائن اس بات پر ڈسکس کر دیتی ہے اور یہ واضح بھی کر دیتی ہے کہ انٹیرم اپلیکیشن اگر دورانے مقدمہ آتی ہے تو جب وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہی اپلیکیشن اگر دوبارہ دے دی جاتی ہے پیج وان فائیو سیون تھری ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے البتہ ایک بڑی بات ہے کہ حکم امتنائی کا جو بھی دعویٰ ہے اس کے اوپر کبھی بھی ریسٹیو ڈی کارٹا اپلائے نہیں ہوتا ہے آپ جب بھی کبھی کو معاملہ بنتا ہے ریسٹیو ڈی کارٹا ای کی معاملے پہ بار بار بھی آسکتا ہے اس بات کو بڑے مفصل انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا دو ہزار گیارہ سی پیج وان فائیو سیون تھری میں اور دوسری بات ذہن میں رکھے گا کہ اگر آرڈر سترہ رول تین کے تحت لیک اف اویڈنس آپ کا دعوی خارج ہو جاتا ہے تو پھر بھی رسیو ڈی کارٹا اپلائی نہیں ہوگا نیا دعوی اگر دائر ہوتا ہے تو اس پہ بار نہیں ہے اس بات کو دو ہزار چھے سی ایل جی پیج سکس ڈبل تھری دو ہزار دس سی ایل سی پیج ایٹ تری زیرو میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اور بعض دعوی ادم ادائی کورٹ فیس یا ادم ادائی کاؤس کے بنا پر خارج ہو جاتا ہے تو نیا دعوی دائر کیا جاتا ہے تو رسیو ڈی کارٹا اپلائی نہیں ہوگا بلکہ منٹینیبل ہے اس بات کو دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج سی سی زی رو میں ڈسکس کیا گیا تھا اور اس بات کے اوپر مزید اگر آپ ذہن میں رکھے گا کہ اگر کوئی دعوی ادم بیر بھی خارج ہو جاتا ہے آپ دوبارہ درخواست برامدگی نہیں گزاری جاتی تو اسی کاز اف ایکشن کے اوپر دوسرا دعوی جو ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ اس پہ ریس چوڈی کارٹا اپلائے ہوگا ریس چوڈی کارٹا اس وجہ سے اپلائی ہوگا کہ آر ریڈی آدم پیروی خارج ہوا ہے آپ نے اس کو بحال نہیں کروایا ہے تو اسی کاز اف ایکشن کے اوپر دوسرا دعوی کے اوپر اور یاد رکھی گا کہ ریس چوڈی کارٹا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب پارٹیز کے کسی مقدمے میں ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو یہ ان کے درمیان ختمی ہوگا روز روز وہ دوبارہ مقدمے بازی نہیں کی جائے گی اس بات کو دو ہزار دو وائل آر پیج وان ٹو سکس نائن ایٹ میں اور انیل آر انیس سو چھانوے سیول ڈائجسٹ پیج سکس ہنڈرڈ میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب بات یہ ہے کہ ریس چوڈی کارٹا ہمیشہ وہاں پہ اپلائے ہوگا جہاں کمپیٹنٹ کوٹ نے سابقہ کسی مقدمے کے اندر ان سیم پارٹیز کے درمیان تنازعہ کا فیصلہ کر دیا ہے اس بات کو مزید اگر آپ کنسپچول سٹڈی میں جاننا چاہیں تو پی ایل ڈی انیس سو بانوے پشاور آئی کوٹ پیج ایٹین اس بات کو ڈسکس کرتی ہے اور یاد رکھے گا کہ پرنسپل آف ریس چوڈی کارٹا بیسیکلی بیسٹ آن کاتا اپلائے نہ ہو تو پھر تو ایک لمبا سیڈ شروع ہو جائے لوگوں کے درمیان لیٹی گیشن کا اس بات کو دو ہزار اٹھارہ وائی الار پیج ڈی ڈی میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور وہی بات دوبارہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب ایک سیول سوٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے دورانیے میں جب ایک دفعہ ایک اپلیکیشن گزاری گئی ہے اس پہ فیصلہ آ گیا ہے تو جتنی بھی مسلین اپلیکیشن ہیں ایک دفعہ جب ان پہ فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ جب وہ اپلیکیشن سیم دے دی جائے گی تو ریس جوڈی کو کا اپلائے ہوگا اس بات کو دو ہزار اٹھارہ ویل پیج وان ٹو سی فور میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ ایمیل ڈی پیج وان زیرو ڈبل نائن میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور دو ہزار سترہ ایمیل ڈی پیج وان زیرو سکس سیون میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ جو اگر کوئی دعویٰ آتا ہے آر ایڈی اس وو ڈیسائیڈ معاملہ آ جاتا ہے عدالت کے نوٹس میں آ جاتا ہے تو محال فریق کو نوٹس دیئے بغیر ریسیو ڈی کارٹا کی بنا پر دعویٰ جو ہے وہ خارج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی جو ہے کسی اگر ان کو نوٹس نہیں کیا جاتا تو پھر دعویٰ خارج جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اور اگر ریسیو ڈی کارٹا کی اپلیکیشن بھی نہیں آتی ہے ادالت اس کو نہیں خارج کر سکتی یعنی اپلیکیشن کی ادب موجودگی میں اور پارٹی اس کے نوٹس دیئے بغیر جو ہے ریسیو ڈی کارٹا کے اوپر دعویٰ خارج نہیں کیا جائے گا اس بات کو ایمیلڈ ای کا ایک بڑی لینڈمارک جیشمنٹ ہے دوہزار سترہ ایمیلڈی پیج وان زیرو سکھ سیون میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور دوہزار سترہ سی ایل سی پیج ڈبل وان زیرو نائن بی میں بھی اور اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اور سیون الیون کے اوپر اگر اخراج ہو جاتا ہے تو پھر وان سیون ٹو سی اس بات کو ڈسکس کرتی ہے اور یاد دکھے گا کہ کبھی بھی آربیٹریشن پروسیڈنگز کی کاروائی کے اندر ایک معاملہ تہپ آ جاتا ہے ایک معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ سیم میٹر کے اوپر جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا یعنی آربیٹریشن ایکٹوڈنی سچا لی کے تحت جو کاروائی ہوگی اس پہ بھی ریسیو ڈی کارٹا اپلائے اسی طرح ہی ہوگا اس بات کو دوہزار سترہ سی ایل سی پیج فور ڈبل سکس بھی میں ڈسکس کیا گیا تھا تو دوستو ریسیو ڈی کارٹا کی کنسیپچول سٹوڈی انڈر دا پاکستانی سیول کیس لا پرسپیکٹیف میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا لمبا معاملہ ہے اس پہ انشاءاللہ دوبارہ اگلی نشیس میں مزید اس پہ ڈسکسن کرتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں مجھے یاد لکھے گا تینکیو اللہ حافظ